اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب میرا نام محمد شبان چشتی ہے اور میں ریل اسٹیٹ کی انفرومیشن دیتا ہوں اس چینل کے طرح اگر آپ نہیں جانتے تو کارنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس وقت میں موجود ہوں الکبیر ٹاؤن فیز ٹو رائیوینڈ روڈ کے اوپر لیک سیڈی کے اوپوزیٹ کی سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی کے اندر اور اس ویڈیو کے طرح میں نے اپ ڈیٹ کرنا ہے امر بلوک کے حوالے سے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب اس چینل اور پیش دی بیل آئیکن سب سے پہلے میں بات کر لوں امر بلوک کے میپ کی کیونکہ آپ سب دوستوں کے کوئیسنز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک اس کا میپ وہ کب آئے گا دوسرا اس کے اندر آن کیا چل رہا ہے اور تیسرا کیس کے اندر پوزیشن کب ملے گی پلوٹ کب ہمیں ملے گا اور کیا یہ پلوٹ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا بہت سے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں میپ کی بات کر لوں اس سال الکبیر ٹاؤن نے جس طرح سے کہا تھا کہ اس کی سیکنڈ بیلٹنگ کی جائے گی امر بلوک کی اور وہ سیکنڈ بیلٹنگ اس کی ہو گئی تھی اور اب تمام پلوٹس کے جو پلوٹ نمبر ہیں وہ لگ چکے ہوئے ہیں اب پلوٹس جو ویڈ نمبر پلوٹ موجود ہیں یہاں پہ بیلٹنگ پلوٹس ہیں اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں اس کے نقشے کی بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ اس کا نقشہ جو ہے اکتوبر کے اندر آ جائے گا لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری پرڈکشن ہے اکتوبر میں نہیں آئے گا اس کا میپ جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یعنی کہ دو ہزار بائیس کے اندر کئی نہ کئی آئے گا ہو سکتا ہے مارچ میں آجائے ہو سکتا ہے میڈ میں آجائے ہو سکتا ہے اینڈ پہ آجائے لیکن اگلے سال انشاءاللہ پوسیبل ہے کہ اس کا میپ آجائے گا اب اگر اس کی پرائز کی بات کر لی جائے تو پرائزز کا امپیکٹ اس پہ یہ پڑا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اکتوبر کے اندر اس کا نقشہ آجائے گا نقشہ سے ہمارے پلوٹ کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا اور جو آن ہے اس کا وہ بڑھ جائے گا لیکن انپوشنیٹی ایسا نہیں ہوا نقشہ نہیں آیا پلوٹ کی جو پرائزز ہیں اب وہ گرنا چکو گئے لوگوں نے پلوٹ کو ہولڈ کیا ہوا تھا کہ مطلب ابھی اس کا میپ آنے والا ہے تو نقشہ آئے گا ہم میپ کے بعد بیچ لیں گے جنہوں نے پلوٹ سیل آؤٹ کرنے تھے لیکن جب نقشہ نہیں آیا اب چیزیں سیل ہونے کے لیے آگئی ہیں مارکٹ میں کافی ساری تو بائر کم ہے سیلر بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے جو ریڈ پہ امپیکٹ پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے جو ہاں پہ دو لاکھ ہون تھا وہاں پہ ڈیڑھ لاکھ ہون آگیا ہے پانچ مرلا کی ایون بات کیجئے تو پانچ مرلا میں پچھلے دنوں فائلز کی اتنی زیادہ کلت ہو گئی تھی کہ فائلز نہیں تھی ملتی اور لوگ جو ہے ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ رپیہ آن مانگ رہے تھے چھ سات سو آٹھ سو کی نمبری کے اندر بھی ڈھائی لاکھ دو لاکھ رپیہ ڈیمانڈ تھی اور چیزیں سیل اوڈ بھی ہو جاتی تھی لیکن اب سیچویشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے اب آپ کو منیمم جو ہے وہ پلوڈ یہاں پہ ہو سکتے آنے والے دنوں میں لیول پہ بھی مل جائے مائنس میں مجھے نہیں لگتا کہ پلوڈ جائیں گے لیکن آن میں تھوڑا تھوڑا کمی آ جائے گی اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پانچ مرلا کا اس ٹائم جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا اسی طریقے سے تین مرلا کا بھی کم ہو گیا اور جو سات مرلا ہے اس کے ریٹس میں بھی فرق پڑ چکا ہے وہ بھی ریٹس کم ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اگلے سال تھوڑا لیٹ ہو جائے تو یہ پرائز تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے یہ تھی اپ ڈیٹ عمر بلو کے والے سے اگر پوزیشن کی بات کر لی جائے تو دو ہزار تئیس اکتوبر کے اندر اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹوانٹی ٹھری کے اندر اس کا پیمنٹ پلان کمپلیٹ ہوتا ہے تو دو ہزار تئیس کے بعد ہی اس کے پوزیشن کی پوسیبلیٹی ہے لینڈ یہ لوگ پر چیز کر رہے ہیں کافی حد تک انہوں نے لینڈ لے لی ہے لیکن لینڈ پیچھے سے پیچھے لیتے جا رہے ہیں اچھا یہ لینڈ کا ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے لینڈ کے بارے میں یہ لوگ نہیں بتاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جناہ ایوینیو کمرشیل ایبی بلوگ کا بہت یعنی کہ دو تین مات پہلے انہوں نے جگہ پر چیز کر لی تھی لیکن کسی کو پتا نہیں تھا لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جگہ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ ریٹ پھر انہیں وہ ریٹ نہیں ملتا اگر جن کی جگہ ہوتی ہے انہیں پتہ جل جاتا ہے سوسائیٹی نے یہاں تک جگہ پر چیز کر رہی ہے تو وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں سیمپل سی بات ہے تو وہ اسی وجہ سے وہ نہیں لوگ بتاتے سوسائیٹی والے کے ہم نے کون سی جگہ پر چیز کر لی ہے اور کون سی جگہ پر چیز نہیں کی ہوپفولی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لینڈ کے بارے میں یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے تو یہ چھوٹی سی ایک ریزن ہوتی ہے اس کے پیچھے اینیوی آج ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا مجھے امید پوری ہے کہ انشاءاللہ پلوٹس آپ لوگوں کو ملیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ پوزیشن بھی انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ سب دوستوں کو ملے گا تو آج کے لیے اتنا ہی میرا خیال ہے کہ ایک اپ ڈیٹ چھوٹی سی ایک ویڈیو جس نے آپ کو کافی حد تک انفرمیشن دے دی ہوگی عمر ولوگ کے والے سے اپنا خیال رکھے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں انسٹراغرام اور فیس بک پہ بھی مجھے پولو کر لیجئے گا فیس بک پہ بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں مسلسل اور تسلسل سے اس کو بھی میں ایک منیج کر رہا ہوں جس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو جو یوٹیوب پہ ہے وہ فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی بوئیس آف شبان کے نام سے فیس بک پہ اوپر میرا پیج ہے آپ جا کے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو اور فولو لازمی کیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ